اگر پاکستان کا ایجنڈا عبداللہ خاندہ نے ایمپلیمنٹ کیا ہوتا تو جمہو کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہوتا پاکستان کا حصہ ہوتا یہ آزاد ہوتا اب ان کو پاکستان یاد آ رہا ہے تو یہ تو صرف ان کا اپنا فیلئر اپنا فیلئر چھپانے کے لیے پلٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور خاص کر بی جی پی امد صاحب کو پوری دنیا میں گماتی رہی یہ کہنے کے لیے جمہو کشمیر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دہشتگردی کا مسئلہ ہے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے یہ حال ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے بی جی پی کو شکر گزار ہونا چاہیے شیخ خاندان کا کہ شیخ صاحب عمر صاحب نے ان کا ایجنڈا یہاں پر ایمپلیمنٹ کیا جب وہ وزید ہے جہاں تک محبوبہ مفتی اور پی ڈی پی کا سوال ہے مفتی خاندان کا سوال ہے تو مہودی جی کو یاد ہوگا پہلے دو مینے پھر تین مینے وہ ہمارے دروازے پہ رہے ان کے لوگ خدا کے لیے ہمارے سرکار بناو اور آپ جو شرط رکھو گے ہم آپ کے سرکار بنانے کے لیے تیار ہے اور ہم نے شرطیں رکھی تیر سو ستر کے ساتھ چھٹ چار نہیں کرنا اور راستے کھولنا اسپا ختم کرنا پاکستان سے بات کرنا حریت کے ساتھ بات کرنا جس کے لیے انہوں نے وہاں سے بہت بڑا ڈیلیگیشن بیجا تو وہ تو انہوں نے خود ہمارے دروازے پہ آئے چاہے شیخ صاحب کے عبداللہ خاندان کے دروازے پہ عمر صاحب کو منسٹر بنانے کے لیے بی جی بی میں اس کو استعمال کرنے کے لیے جائے ہمارے دروازے پہ مفتی خاندان تو اب وہ کیا کہتے ہیں